بندے اور رب کے درمیان ایک اتھیار ہے وہ دل ہے کہتا ہے اگر مجھ سے رابطہ کرنے چاہے تو اس ٹیل فون کو صاف کر لینا اور کسی چیزیں تلق نہیں ہیں اس دل سے تلق ہے اس دل کو صاف کر لینا اب دل صاف کیسے ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے وہ بھی دل ذکر کرے تو زبان سے زبان پاک ہوگی نا دل سے دل پاک ہوگا نا جب وہ دل کا ذکر سیکھے گا تو اس کا دل پاک ہو جائے گا صاف ہو جائے گا اگر ٹیل فون صاف بھی ہو ٹھیک بھی پڑا ہو تب بھی اس کو دو بجلی کی تاروں کی ضرورت ہے اگر یہ صاف ہو جائے تب بھی اس دنیا کا نظام بجلی کا ہے اس دنیا کے نظام نور کا ہے اس دل میں ذرہ بھی نور آ جائے جس طرح لوئے کو لوئے سے نسبت ہے مکناتیس معمولی سے سوئی کو دور سے کھینچ لیتا ہے تامبے کو کیوں نہیں کھینچتا ہے نسبت ہے نا لوئے کو لوئے کو کھینچتا ہے اسی طرح ذرہ سے بھی نور آ جائے وہ نور کا گولہ اسے پہوست ہو جاتا ہے اور آدمی کو اس سے نسبت ہو جاتی ہے اب لوگ دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی قبول نہیں ہوتی تب ولیوں کے پاس جاتے ہیں نا بھائی ان کا ٹیلیون ہے نہیں ہے دعائیں کرتے ہیں آپ قرآن قاتبین پتہ نہیں کاب اوپر بھیجے گے کاب وہ درخواستیں دیکھیں نہ دیکھیں ولیوں کے پاس کیوں ان کے ٹیلی فون صاحب ہیں نا فوراں جاتے ہیں جو بات کرتے ہیں فوراں اوپر پہنچاتی ہے جب اوپر پہنچاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اور یہ جو ٹیلی فون ولیوں میں وہ بھی تمہاری طرح تھے انہوں نے اپنے ٹیلی فونوں کو صاحب کیا تو وہ وہاں پاہ تک پہنچے تم بھی وہاں تک پہنچ سکتے اور جب کوئی ہر شخص اللہ علیہ کرتا ہے دل سے اللہ علیہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے آپ کسی بھی شخص کو امریکہ میں بیٹھے آپ اس کو دل سے یاد کریں چالی دن یاد کریں دل کو دل سہرہ اس کا خط آ جائے گی جب آپ اللہ کو دل سے Cambodia تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں لیتا ہے بھائی اس کے لیے کہ نماز پڑھو دس کا صحاب دے دیتا ہے ایک رپیہ خرچ کرو دس واپس کر لیتا ہے تو اس سے تھوڑی سے بھی محبت کرو وہ اسے بہت زیادہ محبت پھر کرتا ہے کیونکہ وہ احسان نہیں اس کے لیتا ہے محبت کا بدوان محبت پھر جب وہ اسے محبت کرتا ہے پھر وہ عشق کا مقام ہے جتھے عشق پہنچاوے اُتھے ایمان کو بھی خبر کوئی نہیں ہے پھر میں تیرا اور تُو میرا میرا ماہی تیرا ماہی دین و دنیا کی بھلائی میرا ماہی تیرا ماہی اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے آپ یہاں تحجد پڑھتے رہیں شیطان کونے پہ کھڑا ہستا رہتا ہے کیوں دھکتا رہے تیرا دل تو میرے ہاتھ پہ جب جی چاہوں گا موڑ دیو اور تمہیں ایک دن شکایت ہوئی میں بڑا تحجد گزار تھا مجھے کیا ہو گیا میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا وہ شیطان نے دل موڑ دیا جب کوئی شخص اللہ کو دل میں بسانے کوش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا اس کا دل منور ہو گیا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے آتھوں سے لیا اس کے پاس حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو پرباد کرو کچھ بھی کرو یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے اگر یہ اللہ اس کے اندر چلا گیا تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دل پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے پھر قرآن ان کے لیے فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا ایمان کیا ہے یہ مور پولیس کی لگی ہوئی ہے یہ ثابت ہے پولیس والا یہ اللہ کی مور لگی ہوئی ہے ثابت ہے اللہ والا کچھ لوگ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دل پہ حضور پاک کا روزہ مبارک بس جاتا ہے پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دل پہ خانہ کاب آ جاتا ہے ایک دفعہ مجیدت اللہ احمد اللہ نے دے گا کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کر رہی ہے پریشان ہوئے سجدہ تو انسان کو جائز نہیں استدراج تو نہیں ہو گیا آواز آئی گبراو نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر خانہ کاب آ بس گئے اس کو سجدہ کر رہے ہیں جب رابعہ بسی رہے ہیں احمد اللہ کے دل پہ خانہ کاب آیا اس کا بھی کوئی حکم ہوا جا جا کا اس کا تواف کر رہا ہے اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے منایا اس کو تو میں نے نور سے منایا ہے پھر قرآن مجید بھی فرماتا ہے حبل الورید میں آنی کے شارک کے نزدیک ہوں ہر آدمی سوچتا ہے نہیں میری شارک کی بھی نزدیک ہے الہمہ اکبال میں یہی کہا تھا حبل الورید وہ کہتے تھے تو بھی ہماری شارک کی نزدیک ہے نا ہم شراب پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا بھئی شارک کے نزدیک ہے پھر ہمارے ہر فیل میں تو ساتھ ہے جب تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے پھر ہمارے ساتھ کتاب کس چیز کا لے گا نارے تقبیر نارے رسالت بن کے بست ملنگ رہیں گے بھائی اگر تو حبل الورید ہے پھر ہمارے ساتھ ہی ہے ترے ساتھ کتاب کیا پھر انہوں نے کھولا تھا نہیں جب فتوے کا جواب دیا تھا کہ وہ انہی کے حبل الورید ہے جن لوگوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا اور جن لوگوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا اس کے لئے تو حدیث ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے تان سوچتا ہے ان مراتم میں سے کوئی مرتبہ لے نہ جائے اندو فوج جنات کی حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو اب تمہارے پاس تو ہی جن مینی ہے جو ان کا مقابلہ کرو جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر اور رحمان جاگ نہیں اٹھتے وہ مخلوقیں جب تک جاگ نہیں اٹھتیں پھر تم بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے یہ اس کی اجازت ہے آپ اس کا طریقہ بھی بتائیں ہو سکتا ہے کچھ اہلِ دل ہوں ایک بھی اہلِ دل نکلایا تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا کیوں کہ اگر کسی ایک کا بھی دل اللہ کے ذکر سے ڈھڑکے بیماری سے نہیں اللہ کے ذکر سے ڈھڑکے تو یقین کرو ادھر ارش مولا بھی ڈھڑکتا ہے جب ارش مولا ہلتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ایک خالقی بندہ جس پہ انکار سجدہ ہوا تھا آج وہ نہیں آج اس کے دل میرے ذکر میں مصروف ہے تو فرشتے کہتے کاش ہم بھی اس طرح کے انسان ہوتے ہمارے اندر بھی ایسا دل ہوتا ہم بھی تیرے ارش کو ہلاتے ایک آدمی بھی ایسا نکل آئے تو ہمارے لئے بہت کچھ ہے جو ارش کو ہلائے اور اسی کے لئے علامہ اقبال نے فرمایا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کبھا اب اس کا طریقہ کیا ہے روزانہ چھے سٹھ مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھیں آپ تھوڑے دن لکھیں گے ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پر لکھتے تھے آپ کی آنکھوں پر تیرنا شروع ہو جائے گا جب آنکھوں پر تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے پھر دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں اگر اللہ نے چاہا جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی ٹک ٹک پھر اس کے ساتھ اللہ ملائیں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ بار بار ایسا کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گے رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کر کے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں کسی میں نیند آ جائیں آدھی رات کے وقت اس دنیا میں خاص فرشتے آتے ہیں کرامن قاتبین سے ہر آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمر کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا پتہ نہیں صبح اس کی جان ہے یعنی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا وہ کہتے ہیں خاموش آشتہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو آسکتا ہے تمہاری ساری رات اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دیں اٹھے ہیں آفس جا رہے ہیں جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں لوگ خفی کو قلبی سمجھتے ہیں نہیں جب دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ ملتا ہے وہ ذکر قلبی کہلاتا ہے جب تک ذکر قلبی نہیں ہوتا ہے ذکر خفی کرتے رہے وضو ہو یا نہ ہو دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے سارا دن پانی میں پڑے رہے ہیں پانی تو دل میں جائے گا نہیں تو وضو کیسے ہوگا جب اللہ کا نور اس دل میں جائے گا وہ اس کو دھوے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباندار اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے اگر ذکر سے گرمی آئے برداشت کریں تو بہت بہتر ہے اگر برداشت نہ ہو تو دروشی پڑیں دروشی اس کو ٹھنڈا کر دے پھر ذکر کریں کیونکہ کانون نے قدرت ہے گرمی کے بغیر کوئی چیز نہیں پکتی یہ کانون نے قدرت ہی ہے فصل وہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا لیکن جب وہ جلنے کو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش برساتا ہے گرمیں آنڈی ہے جب جلنے کو ہوتی ہے تو پانی کا چھنٹا مارتے ہیں اور خوشبو ہوتی ہے اسی طرح یہ سینہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا ہے جب یہ اللہ کے نور سے جلنے کو ہوتا ہے دروشی پڑتے ہیں وہ اس کو ٹھنڈا کر دے زبانی بات میں سب سے افضل دروشی پہ ہے لیکن جب ذکر قلب بتا ہو جاتا ہے تو دروشی اس کا وسیلہ بن جاتا ہے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں عمر کی وجہ سے محسوس نہ ہوتی ہوں گی پہلے تو وہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے دل کی دھڑکن ابریں اگر نہیں ابرتی ہے تو پھر وہ سانس کا ذکر کرنا شون کر دیں سانس اندر لیتے وقت اللہ بار ہو اللہ ہو سانس تو آیا نا چلو آئے عبادتی سی جاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہاں جا کے بیٹھیں اللہ ہو کی ضربیں لگائیں یہ اللہ ہو کی ضربیں جو ہیں یہ شور مچانے کے لیے نہیں ہیں اگر آپ صرف ضربیں لگا کے گھر چلے جاتے ہیں تو شور مچا کے آئے ہیں یہ اللہ ہو کی ضربیں زور زور سے اللہ اللہ کرتے ہیں جسم کو اللہ آتے ہیں وہ دل کی دھڑکنیں ابرتی ہیں اس سے جب دل کی دھڑکنیں ابرتی ہیں پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسانی آدھی ولائت ہے کیوں ولائت ہے وہ حل چلاتا ہے حل چلاتا ہے کافی دیر تک چلاتا رہتا ہے پھر اس کا دل دھڑکنہ شروع ہو جاتا ہے جب دل دھڑکنہ شروع ہو جاتا ہے اگر اس دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملائی تو عدی ملائیت ہے نا ورنہ جس طرح بیل کا دل دھڑک رہا ہے اس طرح اس طرح دل دھڑک رہا ہے اب اس ذکوریت کے کچھ اور بھی طریقے ہیں کچھ لوگ کنات پسند ہیں کچھ کم مرتبے میں ہیں کچھ زیادہ مرتبے میں ہیں کچھ عشقی میں اگر تو پانچ نمازیں پڑھتا ہے کنات پسند ہے تو پانچ ہزار دفعہ روز ذکر کر یہ طریقے ہیں فقر کے اگر تو عالم ہے امام ہے مقتدی پہ فضیلت ہے وہ پانچ ہزار دفعہ ذکر کرتا ہے تو پچیس ہزار دفعہ روز ذکر کر تب تجھے اس پہ فضیلت ہے اس کو عالم باعمل بولتے ہیں اگر تو ہی کوئی کتب اگدال کا رتبہ چاہتا ہے اس کے لئے حکم ہے کہ بہتر ہزار دفعہ ذکر کر اگر تو میرا عاشق میں تیرا عاشق اللہ تعالیٰ فرماتا جلدی آپ میں تیار ہوں یعنی وہاں کوئی دیر نہیں ہے وہ طریقہ بھی نہیں ہے اس کے لئے سوالک دفعہ روز ذکر کرنا پڑتا ہے تو سوالک دفعہ ذکر تسبیح سے نہیں ہوتا ہے سانس سے نہیں ہوتا ہے ضربوں سے نہیں ہوتا ہے خفی نہیں ہوتا سوالک کا ذکر ان دل کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے یہ سیکنڈ کی سوئی ان دھڑکن سے بنی ہے یہ ایک گھنٹے میں چھتیسو دفعہ ٹک ٹک کر لیتا ہے ذکر سے اور تیز ہو جاتا ہے گرمی سے ایک گھنٹے میں چھ ہزار دفعہ اللہ لکھا سکتا ہے چوبیس گھنٹے میں سوالک سے بھی بڑھ جاتا ہے سوالک سے آگے کوئی عبادت نہیں ہے جب فتح مکہ ہوئی تو اصحابہ اکرام کے دل سوالک تک پہنچ چکے تھے اس وقت وہ آیت اتری کہ میں نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دی ہے وہ آیت ہر زمانے کے لیے ہے آج کے بھی لیے ہے اگر آج بھی کسی کا دل سوالک تک پہنچ جائیں اللہ قسم اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر کوئی مصیبت آتی ہے آج تل کریمہ پڑھاتے ہیں سوالک دفع پڑھاتے ہیں اگر اس سے زیادہ بھی مقدار ہوتی تو وہ بھی پڑھاتے ہیں دو لگ دفع پونے دو لگ دفع لیکن ہے اس وقت لگ دفع ہو اس سے آگے عبادت بھی کونی ہے اگر وہ قبول ہو جائے تو مصیبت ٹل جاتی ہے اگر کوئی شک روزانہ ہی سوالک دفع اللہ لگ کرتا رہے تو تو مصیبت ہی نہیں آئے اس کے لئے نہ تمہیں بیعت کرتے ہیں نہ تم سے کچھ اندہ مانگتے ہیں اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک تم بندہ نواز نہیں بندہ بن کے بست ملنگ رہیں گے دنیا والے دنگ رہیں گے جن کے مرشد ہیں جب وہ جہری بن گئے تو اپنے مرشدوں کو پیچان لیں گے جب پیچان لیں گے تو ہٹی جائیں گے تو جو بیعت نہیں ہیں تو پھر جب وہ جہری بنیں تو ان کو کوئی مرد کامل ملے گا تو ولی ملے گا اس کے لئے ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمیں اگر ذکر چل پڑا تو دعا دے دینا اور کیا دو گئے اگر ذکر نہیں چلا تو دو چار پانچ سی دن محنت کری اس کا سواب تو مل جائے گا وہ دورائے گا نہیں جائے گا اس کے لئے میرے حال میں ایک اور بات بتا دوں اس کے لئے دل کا صاف ہونا ضروری ہے اگر دل میں ذرا بھی بات ہو تو یہ ذکر پھر نہیں چال سکتے ہیں دل کی صفائی کیا ہے کہ ہم نے ایک روحانی سفر لکھی تھی کچھ زندگی کے واقعات کچھ خوابوں کے واقعات بہت سے علماء ہیں جو ہمارے حق میں ہیں بہت سے علماء ہیں جو بالکل ہمارے دشمن ہیں وہ جو عالم سوک قسم کے لوگ ہیں نا وہ تو ہم پنجاب گید کہنے ہیں ہم تو ہماری ٹانگیں توڑیں گے گر آئے تو وہ جو عالم حق ہیں نا وہ تو سینے سے لگاتے ہیں بڑا اچھا کام کر کے آئے ہیں ان عالم سوک کو اپنی روڈیاں نظر آتی ہیں اب تو کم ہو جائیں گی مریض بھی ان کے ادھر آ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا خوابوں کو زہر میں تبدیل کیا اور سطروں کو آگے پیچھے کر کے اس کے پر فتوے لگا دیئے ہم جدر جاتے ہیں وہ فتوے آگے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کہتے ہیں بہتر ہے کہ تم روحانی سفر خود ہی پڑھو پھر انصاف کرو پھر وہ لوگ روحانی سفر پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں ان علماء سے کہتے ہیں ان میں تو ایسی چیز نہیں ہے جو تم نے فتوے لگا دیئے پھر وہ کہتے ہیں دراصل بات یہ دوسرا ایڈیشن ہے وہ پہلا ایڈیشن انہوں نے چھپا لیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پہلا ایڈیشن تمہارے پاس تو ہوگا نا جس سے تم نے وہ تحریر ہی نہیں ہے وہی دکھاؤ نا وہی دکھاؤ پتہ چلیں ہم ایک اللہ اور رسول کے حکم سے ایک بات کر کے جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر جھارو پھر نہیں کوش کرتے ہیں بے شک ان کا جھارو زبانی لوگوں کے اوپر پھر سکتا ہے لیکن وہ جو دل والے ہیں ان کا جھارو کبھی دل پہ نہیں جا سکے جب دل پہ جھارو نہیں جا سکے تھا تو ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کی مخالفت کے باوجود وہ دل والے نکلی رہے ہیں اور نکلتی رہیں گے ذکر لینا چاہیں سامین اکرام وہ حضرات جو ذکر قلب کی اجازت لینا چاہیں بیعت نہیں ہوتی چندہ نہیں لیا جاتا میرا سے رسول اس میں ذات اللہ کا علمی اور روحنی ایزن دیا جاتا ہے جس سے آپ کی قلب کی دھڑکنیں اللہ اللہ بولنے لگ جاتی ہیں جس سے آپ مزارات پہ جائیں ہری چادروں کے بجائے صاحب مزار کا دیدار کریں دل کی آنکھوں کے لیے میرا سے رسول کے لیے جو ذکر قلب لینا چاہیں وہ ایک سیڑھی سے آئیں اور دوسری سیڑھی سے اتر جائیں حاصل کیجئے تاکہ روحانیت کی معلومات ہو سکے ولایت کیا ہے فیضان رسول کیا ہے آپ جانئے یہ آپ پر فرض این ہے ہم ترقی دنیا کے لیے لٹریچر پڑھتے ہیں کیا بہتر نہیں ترقی دین کے لیے قرب رسول کے لیے کسی ایسی کتاب کو بھی تھاما جائے کسی ایسی تعلیم کے قریب آیا جائے جو ہمارے دل کو مدینہ بنا دے اس میں ذات اللہ کا نام پوری کائنات کا حاصل ہے اللہ کا نام حاصل کیجئے کاغذ پہ لکھا ہوا اللہ اس میں ذات کا فیض نہیں دے سکتا مگر دل پہ لکھا ہوا اس میں ذات اللہ آپ کو مدینہ سے قریب کر دے گا لاکھوں سرحدوں کو دل کے فاصلے ختم کر دیں گے یہ دولت عظمہ ہر شخص کے لیے ہیں امیر غریب کالا گورا سرکاری غیر سرکاری افسر پولیس رفوج غریب اور امیر کسی کے لیے امتیاز نہیں اللہ نے ہر ایک کو دل دیا ہے باطنی دولت دی ہے اس کو یوٹلائز کیجئے اس کو استعمال میں لائیے اس میں ذات اللہ کسی سے لکھوائیں ہم نہیں کہتے یا آئیں لیکن اگر آپ عمر کھپا چکے اس کا راز کسی نے نہ بتایا تو پھر اس سے قریب آ جائیں جو آپ کو یہ راز بتا رہا ہے اس سے اس میں ذات لیجئے جو اس میں ذات باٹ رہا ہے یہ کائنات کا تاج ہے اس میں ذات کائنات کا حاصل ہے اس میں ذات میرا سے رسول ہے اس میں ذات راستہ ہے کعبہ کا اس میں ذات راستہ ہے مدینہ کا اس میں ذات راستہ ہے ذات رسول کا اس میں ذات راستہ ہے ذات خدا کا لیکن یہ شہرہِ ولی کے بغیر نہیں ملتا کسی ولی کی توجہ کے بغیر نہیں ملا کرتا آئیے اور حاصل کیجئے جو چیز قیامت تک کی مشق سے حاصل نہ ہو ولی کی نظر سے ملا کرتی ہے اور وہی چیز اسم ذات اللہ ہے اللہ ہو پڑھتے پڑھتے یہاں سے گزریے شاہ صاحب کا کل ہونے والا پروگرام ملیر میں منارہ نور کانفرنس کینسل ہے کل شاہ صاحب انجمن کے دفتر میں مریض حضرات کے لیے بات اثر اور ذکر قلب کے لیے بات مغرب تشریف فرما ہوں گے ایڈریس کے لیے انجمن کے لٹریچر اسطال پر اور نیچے تقسیم ہو رہا ہے وہ لے کر جائے اللہ ہو پڑھتے پڑھتے گزریے اللہ ہو پڑھتے پڑھتے گزریے اللہ ہو پڑھتے پڑھتے باعدب گزریے یہ مقام بڑی پاک بارگاہ ہے یہ مقام میرا سے رسول کی تقسیم کا ہے دل رو اٹھتا ہے جب معاشرے کی خستہ حالت دیکھتے ہیں اس لیے کہ لوگ نہیں جانتے اس میں ذات ہے کیا لوگوں کو نہیں بتایا گیا کہ میرا سے رسول کیا ہے آپ خدا کو کتاب میں ڈھونڈ رہے ہیں خدا تو دل سے ملے گا للہ اپنے دل کو جانوروں کی طرح دل نہ رہنے دیجئے اپنے دلوں کو مومن کا دل بنائیے خدا کا عرش بنائیے اپنے دل کو مدینہ بنائیے زبان کے مدینے کے نارے آپ کو دل مدینہ نہیں بنا سکتے مدینے والے کا فیض اس میں ذات ہے اس میں ذات آپ کے دل کو مدینہ بنائے گا اس میں ذات کے حضول کے لیے سفر کیجئے ایک ہزار سال تک چلنا پڑے اس میں ذات کے حاصل کرنے کے لیے تو ایک ہزار سال کا سفر واجب ہے کہ کریں وہاں تک پہنچیں جائیں اس میں ذات تقسیم ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر ralcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharchar اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم